اسلام علیکم میرے عزیز دوستو بزرگو ساتھیو ماہ و بہنو ماہ محمد عبدالحق خمر ڈیار ایس فاؤنڈر ویمبر اور تحریک محمد شبان کا وائس پیسنگ آج آپ تمام کے اوبر ہونے کا مقصد میرا یہ تھا کہ رمضان کی مبارک بات دوں اور اس کے ساتھ جو آج موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس تعلق سے آپ تمام سے کچھ شیئر کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز تو میں یہ بات کہوں گا کہ تلے گانا راستے سمتی میں ہمارے نان مینرڈیز کے بھائی اور مینرڈیز کے بھائی تمام کے تمام بیس 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 اکیس سال گزار چکے ہیں اس کے باوجود بھی آج بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکا اور تمام کے تمام ایک فکر میں ہے اور ایک انتظار میں ہے کہ شاید آج نہیں تو کل ہمارے کو کچھ پوسٹ ملے گا لیکن میں ایک بات کہوں گا جو بھی اپنے بھائی لوگ ہیں چاہے وہ مینرڈیز کے ہوں یا نان مینرڈیز کے ہوں جو لیڈر اپنے پارٹی میں رہتے ہوئے اپنا حق نہیں لے سکتا تو عوام کے لئے کیا کام کرے گا سب سے پہلی چیز عوام کے مسائل کو حل کرنے کی بات تو دور کی بات ہے اپنے ذاتی معاملے میں اپنے ذاتی حق لینے کے لئے اتنا سوچ اور فکر میں ہے کہ اپنے حقوں نہیں مرموا سکتا ہے جو پارٹی میں رہتا ہے تو ایسے لوگوں کے تعلق سے میں کیا کہوں کہ بھئی ایک ایسے مسلمان ہیں ایک ایسے نان مینرڈیز کے لوگ ہیں جو کہ بلکل ایک خاموش تماشاہی بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بھی حاصل نہیں کر سکتے بات سوچتے کیا اور میں ایک گزشتہ جو کل کا بچہ جو آج مینرڈیز کا ایک فائنانس کارپریشن کا ایک چیرمن کے حصے سے اس کو دیا گیا تو ہمارے انتیاز ساکھ مبارک بات دینے گیا تھا تو میں دیکھا وہاں پر سینئرز جو پارٹی کے روز اول سے تھے وہ تمام وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر انتیاز سب کو مبارک بات دے رہے ہیں اور ان لوگوں کے چہروں کو دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ چہروں کے اوپر ان کے ہوایاں اڑے تھے کہ ہمارا اتنا وقت گزر گیا ہمارا کو نہیں ملا اس کو مل گیا بلکہ بول تو نہیں سکتے لیکن بس مبارک بات دینے کے لیے آکے بیٹھے تھے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ جو جو بیس بیس سال پندرہ بندرہ سال سترہ سترہ سال گزارے ہوئے لوگ جو وہاں پر سٹیش پہ تھے ان میں یہ حمد نہیں ہے کہ اپنے حق کو ہم منوا سکیں تو بھلا یہ دوسروں کے لیے کیا کام کریں سوچنے کی بات ہے اور وائشہ ہی اگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو پارٹی میں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں حالات دن بہ دن ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہا ہے مانا ایڈیس کے اور نان مانا ایڈیس کے بلخصوص تلیگانا راستہ سمتی میں اور تلیگانا راستہ سمتی کا جو پہلے کا جو مقام تھا آج وہ باقی نہیں آیا کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہمارے چیف جو ہونا چاہیے تلیگانا راستہ سمتی کہ چیف اگر جو لوگوں کے ساتھ اگر انصاف کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ انصاف کے جواب میں پھر انصاف کا آپ کے ساتھ بھی برابر امید رکھ سکتے ہیں کہ عوام بھی آپ کے ساتھ انصاف کرے گی جب کیاڈری خوشہ نہیں ہے آپ کے ساتھ اور کیاڈری آپ کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے اگر ذہنی طور پر تیار نہیں ہے تو ایسے سیچیوشر میں آپ کبھی کیاڈر سے عبید مت رکھے گئی آئندہ الیکشن میں آپ کے ساتھ انصاف کرے گا ایک بات اور دوسری چیز تو میں یہ کہوں گا کہ آج جس وقت آندہ پردیش تھا اس وقت بھی ہمارے پاس یہی چھے اور ساتھ تھے ہمارے جو آلائنس کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہی امیلیس تھے اور ہمارے گورنمنٹ کے طرف سے جو ایک یا دو کوئی ملا بنایا جاتا تھا مسلمانوں کو آندہ سے ادھر سے ادھر سے ایک دو کیونکہ ان کو ایک ورگ بورٹ کا منسٹر بنانے کے لیے یا مثال کے طرف پر مائنی ایڈیس فائننس کار پیشن منسٹر بنانے کے لیے اس طریقے سے ایک دو کوئی ملا بنایا جاتا تھا یہ تمام چیز آپ تمام کے ساتھ ہیں اس لیے میں یعنی کہ گوشت بزارکامہ چاہتا ہوں کہ ہماری آلائنس جو پارٹی ہے وہ نہیں چاہتے کہ مسلم طبخہ ایمیلیس میں حصہ لے مسلم طبخہ چاہے ہو کوئی پارٹی کہا وہ ایمیلیس بن کر پھر اسمبلی میں لائیں آئیں یہ تو چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف ہماری جو آلائنس جوانات ہے وہ ہی اپنے آپ کو مسلمانوں نے کیا ایک نمائندگی کرے اور وہ ہی برخرار ہے اسمبلی میں یعنی کہ گوشتہ تیس چاریس ساتھ سے میں نے جو دیکھا ہے وہ میں نے محسوس کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اہم چیز یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری خوم میں ہمارے دسرے بھی جو بھائے ہیں وہ لوگ تو پھر بھی ان کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے بشار لگانے کے لیے پودے کے لیے زمین کو کھودا جاتا ہے پھر پودا لگانے کے بعد اس کو پھر ڈاپ کے پٹی بند کر کے پھر اس کو پانی دال کے پودے کو زندہ کیا جاتا ہے لیکن وہ ایسے طریقے سے ہمارے پاس وہ کام نہیں ہوتا ہمارے پاس ہر وقت الیکشن میں گڑا کھودا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں جھاڑ لگانا ہے لیکن جھاڑ نہیں لگا پھر دوبارہ بند کر دیا جاتا ہے تو جھاڑ نہیں لگتا تو اسی طریقے سے ہماری سیاست ہے سیاست میں گڑے کھودے جاتے ہیں اور مٹی بند کر دی جاتے ہیں لیکن جھاڑ نہیں لگا جاتا ہے تو آپ سیاسی آپ کے بعد سوچ مجھ کہاں سے آئے گا بتائیے تو اسی طریقے سے آج ہمارے مسلمانوں کا موقع ایسا ہے کہ سیاست میں بالکل وہ عید ہے وہ چاہتے ہوئے بھی دور ہیں کیونکہ ان کو نہ تو کوئی راستہ بتانے والا ہے نہ ان کو لے کے چلنے والا ہے تو ایسے سیچیوشن میں میں آپ تمام سے میری درخواست ہے کہ جو بھی ماضی میں ہوا وہ بھل جائیے لیکن کم سے کم آپ اپنے مستقبل کے لیے اپنے روشن بچوں کے مستقبل روشن مستقبل کے لیے اچھی تعلیم کے لیے اچھی سیاست کے لیے اچھی چیز سوچتے ہوئے آپ اپنے آپ کو صحیح لوگوں کو چھنیے اور اپنے آپ کے اپنے حق کے لیے آگے بڑھئے کیونکہ تلیلانہ داستہ سمجھتی کہ جو بھی ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں ان سے میری درخواست ہیں کم سے کم آپ کے جب بیس بیس سال وائز وائز سال آپ اکیس سال جو بھی گزار چکے ہیں آپ ایک اپنا میمورانم تیار کریے آپ اپنے دو پرانے فوٹوز ہیں جہاں پر آپ جو بھی پروٹیسٹ کیے تمام فوٹوز کے پلیکارٹ بنایے بنا کے آپ جا کے جو بھی آپ کے ذمہ دار ہیں ان کو آپ ریپیزنٹیشن دیجئے اور اس کو ایک میمو آپ دیتے ہوئے آپ اپنے جو بھی اپنی جو بھی آپ کی جو مجبوریہ ہیں ان کے سامنے رکھئے اور اس کے بعد بتائیے کہ ہمارا یہ ماحول ہے ہم اتنے سال ہم گزار چکے ہیں آج بھی ہمارے کچھ نہیں ملا کل کے لوگوں کو آپ مثال کے در پر لے کے آگے چیرمن منا رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس پانچ چیرمن جو مسلمانوں کے طرف سے آنے کی چاہیئے ایک تو سب سے پڑی چیز سیٹوین کا چیرمن مسلمانوں کا ہونا ہے مینیڈی کمیشن کا چیرمن مسلمانوں کا ہونا ہے اردو ایکاڈمی کا چیرمن مسلمانوں کا ہونا ہے حج کمیٹی کا چیرمن مسلمانوں کا ہونا ہے تو اس طریقے سے آج جو مینیڈی فائننس کار پرشن کا ہے وہ مسلمانوں کا ہونا ہے یہ تو پانچ سے پانچ تو یہ ہو گئے لیکن آپ کو آپ تو بارہ پرسنٹ کے حساب سے امیلیس کو دینے والے تھے لیکن امیلیس سے دور کی بات ہے آپ کے جو اپنے جو حق کے دو لوگ ہیں جو ان کو بھی آپ پرے پھل پل نہیں کرتے اور آج ہمارے قوم کے لوگ اتنے گرے ہوگئے ہوگئے کہ دو ہزار قوڑ کی جو بات کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے مائن ایڈیس کو دو ہزار قوڑ کے سیار صاحب نے دے دیا یعنی کہ ایالی دولہ کرتے ہوئے زندہ بات کے سیار صاحب زندہ بات اور ہمارے خود منسٹرز اتنی تعریف کرتے ہیں کہ بعض اوقات تو سانس اٹھتی ہے کہ کیا تعریف کر رہی ہے لوگ بولے تو بڑی چیز یہ فنسٹر کو آپ کا سیکلر کہتے ہیں تو سیکلر کہیے ایک لاکھ کروڑ کی جاتی ہے ہماری قوم کی چھلے گئی جبکہ مسارکتر پر آج ہی ایک لاکھ کروڑ کی جاتی ہے یہی ہمارے کیسیر صاحب کو لے کے ڈوبے گی میرا اپنا خیال ہے کیونکہ ایک لاکھ کروڑ مسلمانوں کی جاتی ہے وہ حسین شاہ علی کی جاگیر کے نام سے تھی اور یہ آپ کے پاپ کی نہیں تھی جو اللہ کی جادت تھی اور یہ قوم کے لئے رکھی گئی تھی اس کی قوم کو اچھے بورے کے لئے حفاظت کے لئے آپ کل کے دن غربوں میں مجبوروں میں مسکیروں میں بیواؤں میں یتیروں میں یہ تمام لوگوں کی کچھ نہ کچھ مدد ہو اس لئے یہ ہماری جادتوں کو رکھا گیا تھا لیکن یہ جو جادتے ہیں اس کو بجائے اس کی حفاظت کر کے غربوں میں استعمال کرنے کے آج کے سیاسی لیڈرز اس کو اپنے کاروبار کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں اپنے مفاد حاصلہ کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں اور اس کو جو بھی سیاسی جماعت کی حکمانہ ہو یا مثال کے طرح پر آلینز جماعت یہ لوگوں کی آپسی میل جل سے جو بھی یہ نقصان ہوتا جا رہا ہے یہ کوئی دوسر زیمہ دار نہیں یہ لوگ کی زیمہ دار ہے ایک لاکھ کروڑ کی زیادت اگر آپ کی نقصان ہوتی ہے اور مینرڈیز کے لیڈرز اگر کوئی آواز نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ کیا بولیں گے جبکہ مثال کے طور پر قوم کی جانا ہے آج یہی حال آج کے جو موقوف ہیں تیلنگانہ راستہ سامتی کے جو وقت بوٹ کو جو چیف مینرسل صاحب نے جو پہلے کہا تھا کہ کمشریٹ بنانے کی بات کمشریٹ تو نہیں بنا آپ تمام جانتے ہیں کہ کمشریٹ نہیں بنا جوریشری پاور نہیں ملا بارہ پرسنٹ کے حساب سے ریزروشن نہیں ملا دو ہزار کورڑ کے حساب سے کبھی ریلیز نہیں ہوئے لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو بھی باتیں کہی گئی تھیں یہ تمام خاری دماخرش کی ہے اور سب سے زیادہ کا نقصان ہوا وقت بوٹ کا تو تیلنگانہ گورنمنٹ نے ہوا اور ایسا ہی ماہ اور رات تو میں سمست ہوں آئندہ آنے والا الیکشن تک اس کے اندر جائدادیں کچھ باقی نہیں رہیں گے البتہ وقت بوٹ کو تعلہ لگ جائے گا کیونکہ آمدینی کے ذرائع اور جائدادیں باقی نہیں رہیں گے تو کون مثال کے طرف پر وہاں پر وہاں بورٹ ممبر بنکے بڑھے گا کون بورٹ کے ممبر بنن گے کون چئر مند بنے گا اور آج وہاں پر جائدادیں ہیں اس کی جائدادوں سے ان کو کچھ آمدینی کے ذرائع ہے اس لئے یہ لوگ بورٹ ممبر بھی بننا چاہتے ہیں اور اس سے فائدے بھی اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کے اندر چیرمن بھی بننا چاہتے ہیں یہ تمام کے تمام اپنے مفاد حاصلہ کو حاصل کرنے کے لئے ہیں اور میں یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کھل ہم کھلاب تمام کے سامنے یہ لوگوں کی اپنی آپسی یعنی کہ جو مفاد حاصلہ کو رکھیے لوگ آگے بڑھائے خوم کو برباد کر رہے ہیں اور خوم کی جادت کا نقصان کر رہے ہیں اور یہ لوگوں سے ہوشیار رہے ہیں اور آئندہ الیکشن میں ان کو سبق سکھایا سلام علیکم